برائی مہربانی رہانیت آپ سے ناراض ہوگی کیونکہ جب آپ دیارت میں قدم رکھتے ہو تو پہلی قسم ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے بھی اپنا راز کوئی بھی شیئر نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اپنے راز کو پششیدہ رکھنا ہے اسی سی کامیابی کی پہلی سیئی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی کو بھی نہ بتایا کریں ای میل ڈسکرپشن میں موجود ہیں ہر ویڈیوز کے لینکس بھی وہاں پر ہیں آپ وہاں سے بھی تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے جو ای میل ہیں اس پر آپ راتہ کر سکتے ہیں اگر پہت سے لوگوں کو کامیابی ہو رہی ہے اگر وہ آ کر لائف بتا دیں تو پھر نقصہ آئے گا آج میں ان لوگوں کے لئے توفہ لائی ہوں کہ بہت ساری فرمائش کے اوپر سہرائی جو فرگوش تھا اس کے بارے میں لوگوں نے بہت پوچھا کہ آپ اس کا عمل ہمیں پیش کریں تو دیکھیں عمل میرا نیخیال کہ عمل یہ ہے کہ اس میں حاضرات کا جو ظہور ہے یعنی حاضرات جو ہے وہ جل حاضر ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے لیکن اس لئے پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو لوگ حاضرات مطلب کے محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کو پھر بھی کوئی طریقہ جو ایسا نہیں مل رہا یا کوئی ایسا علم نہیں مل رہا جس کی وجہ سے ان کی حاضرات جو ہیں روحانیاں بادریاں ان کی ظاہر ہو جائے اور ان کے ہجابتے پڑھتے ہڑ جائے آج یہ انہی بھائیوں کے لئے خاص کر ہیں جو اس بات فیرے سے بہت پریشان ہیں ان کو کسی بزروں کی حاضری بغیرہ ہوتی ہے لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو ایک چھوٹا سا یہ توفہ کے طور پر آپ کے لئے لائے گیا ہے سہرائی خرگوش سیاہ کو اروج ماہ اتوار کے دن سورج گروب ہونے سے پہلے شکار کریں اسے اٹھا کر کے زبا کریں زبا کرتے وقت آپ نے اس کے اوپر اپنا سایہ بلکل بھی پڑھنے نہیں دینا اتوار دیکھیں جو نو چندی دوار ہے بہت مایاب ہوتی ہے نو چندی دوار وارے دن آپ نے یہ سب کرنا ہے نو چندی دوار کب ہوتی ہے جب اسلامی مہینوں کے ساتھ سے پہنی چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس دوران جو پھر ہفتے میں اتوار آتی ہے وہ نو چندی اتوار کہلاتی ہے آپ نے اس وقت ہی عمل کرنا سہرائی خرگوش جو ہے سیاہ اس کو دوننے کا بھی مطلع ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو مل جائے گا آپ کسی سے منگوا بھی سکتے ہیں یا سہرہ میں بھی جا سکتے ہیں وہاں سے بھی تھر کے علا کے سہرہ کے علا کے بہت سارے ہیں تو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنی ہے اس کا جو جب آپ زبا کرو گے تو اس میں سے جب زبا کرتے ہو جو خون نکلے گا وہ ایک بہت نیاب اس کو مانا جاتا ہے وہ آپ نے اس کو حفاظت سے رکھ لینا کیونکہ دیکھیں ہم سے زیادہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بہت روحانیت ہوتی ہے ان کے چیزوں کا استعمال تو بہت طریقوں سے کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم اگر آپ کو خواہش ہے کہ آپ حاضرات یا اس طرح پڑیوں کے جب عمل کرتے ہو کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے یہ بھلا جو ہے ہم طریقہ جنسہ ہے تو دیا جاتا ہے لیکن یہ جن کی خواہش پر دیا جا رہا ہے برائی مہربانی کمرس بوکس میں کوئی غلط بات نہ کریں کیونکہ پھر تکلیف ہوتی ہے ایک تو اتنی مشکل سے اجازت ملتی ہے عمل کو آپ تک منچانے کی اوپر سے آپ اگر بدتمیزی یا پھر کوئی غلط بات کرو گے تو پھر آئندہ میرا خیال ہے ایسا کوئی عمل آپ کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں جنسہ اس کا خون ہے اس کو خوشک کر لینا ہے اور اس کو نا آپ نے زیتون کے تیل کے اندر آپ نے کاجل سے ایک بن جائے گا سورہ خرمی پر ٹھیک ہے تو وہ آنکھوں میں آپ نے لگا لینا ہے اور حاضرات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ کس طرح کرنا ہے مغریب کے وقت آپ لگا لو ٹھیک ہے یہ ایک تلسمی کاجل کی طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب میرے چینل پر بہت سے آؤٹ آف کنٹری کے لوگ بھی ہیں اور جیسے ہندوستان کے یا انڈیا کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ مسلم جو ہمارا مذہب ہے اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن یقین مانے کہ اتنے لوگ انڈیا سے ہیں تو مجھے پھر ان کے لیے اگر وہ اتنے ریکویسٹ کرتے ہیں یا ان کو ہمارے عمل پسند آتے ہیں تو یقین مانیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ کریں ماشاءاللہ ہمارے چینل پر ایک امسکل تین لوگوں نے عملیات کی طرف دھیان دے کے اسلام کو بھی قبول کیا ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم عملیات کریں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پہلے سب سے پہلے آپ ایمان آپ لاؤ گے پھر یہ اثر کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارے چینل کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور عملیات کی طرف وہ بڑے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس چیز کا خیال لکھیں کہ یہ اگر آپ کرنا چاہتے تو کریں اس میں کوئی منع نہیں ہے امانیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے کاجل تیار کیا ہے ٹھیک ہے اس کو دونوں آنکھوں میں آپ نے ایک ایک صلائی جنسیت لسماتی کاجل کی آپ نے لگا لے لیا تھوڑی دیر میں ہی حاضرات کا نزول ہوگا بس آپ نے کیا کرنا ہے آنکھیں بند کر لیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور آنکھیں بند کر کے مغرب کے وقت بھی اگر آپ چھت کے مطلب کے دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جب ازان سے جیسی ازان ہوگی اس وقت ایک ہلچل سے مغرب کے وقت مچ جاتی ہے خاص کر جنات اور زنزیتے ہیں پری اچھا ایک بات یاد رکھیں جو پری آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ پری ہیں دیکھیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے ہوا کو ان کی تابع کر دیا ہے تو وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پریوں کو مشابق جو ہوتی ہیں ان کی جو مسلمان جو جنات ہوتے ہیں تو وہ رہتے ہیں پریستان مطلب کہ ان کے قبیلوں کے نام تو ایک قبیلہ تھا پریستان کے نام سے ٹھیک ہے نا جیسے کوبستان تھا ٹھیک ہے اس طرح کے بہت ایسے نام ہیں اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان علاقوں میں مسلمان جنات جو ہیں وہاں پر رائش پزیر ہوتے ہیں جو اتنی خوبصورت ہوتے ہیں ان کی جو بیوی ہیں بیٹییں ہوں گی یا کوئی ان کی فیملیز ہوں گی قبیلہ ہوگا ان میں جو خواتین ہوں گی وہ بھی مسلمان جنات سے ہوں گی تو وہ اس لیے ان کو اتنی خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ پرییں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایمان نہیں لاتے جو کافر ہوتے ہیں یا جو مسلمان نہیں ہوتی تو وہ جو ہوتے ہیں وہ چڑیل سفلی یا بھوتنی یا جننی کے نام سے ان کو بکارا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو موکلین کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے مسلمان جو جننی ہیں ان کو پری پری کا مطلب کیا ہے پری کا مطلب ہے خوبصورتی خوبصورت پیاری خوبصورتی خوبصورت تو پری کو یہ میرے خیال میں کوئی فارسی کا لفظ ہے یا اس طرح کا کوئی میرے خیال مجھے اتنا نہیں پتا یاد نہیں ہے مجھے ٹھیک طرح سے لیکن اس کے بارے میں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تھا کہ آپ کو پتا لگے یہ پری ہیں کیا بہت پیار عمل ہے اس کو کیجئے گا پھر آپ حاضری کر لو یا آپ کو نظاریں نظر آنے لگ پڑے یعنی پری ہیں وغیرہ آپ کو یا جناد اڑتے ہوئے نظر آنے لگ پڑے ٹھیک ہے تو پھر آپ جس کو بھی بلائیں گے آواز دے کے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے جو آنکھوں کو ارکی غلاب سے آپ نے اپنی آنکھوں کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے ارکی غلاب سے ہی آپ آنکھوں کو دھول سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی آنکھوں کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا مسئلہ یا کوئی پریشانی نہ ہو آپ پانی سے بھی دھول سکتے ہیں لیکن ارکی غلاب سے دھولنا زیادہ بھی در ہے بہت پیارا ہمارہ اجازت دیجئے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اگر نہ پسند آئے تو ایک دفعہ بتا دیں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی عمل کسی کی فرمائش پر بھی پیچ نہ کیا جائے صرف آپ لوگوں کو ہی دیکھ کر عمل جو آپ کہتے ہیں وہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی